السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیا حال ہے دوستو آئی ہوب آپ لوگ بہت زبردست ہوں گے مزیبیں ہوں گے بڑیاں ہوں گے خوش باش ہوں گے بہت اچھے سے آپ لوگوں کی زندگی گزر رہی ہوگی چلیں دوستو آج ہم لوگ بنانے کے لیے جا رہے ہیں بہت زبردست قسم کی چکن کی سالن ٹھیک ہے اور وہ بنے گی کس طرح سے میں آپ لوگوں کو جلدی جلدی بتاؤں گا بڑھیں گے ریسیپ کی طرف لیکن ریسیپ کی طرف بڑھنے سے پہلے میں آپ تمام لوگوں سے یہ گزارش کروں گا کہ اگر آپ لوگ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرا چینل سبسکرائب کر لیجئے اور اس کے برابر میں جب بیل کا آئیکن ہے اسے بھی کلک کرنا بھولیے گا نہیں تاکہ آپ کو تمام آنے والی نئی ریسیپیز ٹائم لی ملتی رہے ہیں چلیں تو پھر بڑھتے ہیں ریسیپی کی طرف سکرین میں سارے انگریڈینس اور ساری چیزیں آپ کو دکھ رہی ہوں گی چکن ہم نے یہاں پہ لیے ہے 600 گم ٹھیک ہے پیاس چاہیے تقریباً 3 ن ادرک لحسن کا پیس چاہیے تقریباً ایک ٹیبل سپون اور یہ چند مسالہ جات ہیں جو کہ ثابت گرم مسالے ہیں یہ ہم لوگ کو چاہیے بڑی لائچی ہے تار چینی ہے کالی ملچ ہے جائفل جویتری ہے لونگ ہے اور شازیرہ ہے جائفل جویتری ہے جائفل جویتری ہے اور کچھ پاورڈر فارم میں مسالہ جات ہیں جس میں دھنیا پاورڈر ہے پسیوی لان ملچ ہے اس طرح سے نمک آپ کو حضب زائقہ جتنا چاہیے ہو وہ آپ لے لیں اور پھر آئل چاہیے ہوگا ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم کام کیا کریں گے ہم لوگ سب سے پہلے یہ کام کریں گے کہ اپنی ساری پیاس کو سلائس کر لیں گے اور چکن کے ہم لوگ جو بڑے بڑے پیسیز ہیں ان کو نومل کر لیں گے جتنے ہمیں درکار ہیں ٹھیک ہے بھئیہ یہ دیکھ لیں اس طرح سے اور اس کے بعد ہم نے آئل ڈال دینا ہے اور آئل کو گرم کریں گے اور اس کے بعد ہم سلائس ہوئے آئینز اس کے اندر ایٹ کر دیں گے اور ہم نے اس کو کرنا ہے گولڈن براؤن ٹھیک ہے جب یہ گولڈن براؤن ہوگا تو اس کے بعد ہم نے اس کو نکال لینا ہے اس طرح سے سارا پیاس جتنا بھی ہے اور ہم لکھ سارا نکال لیں گے یہ ہم نے نکال لیا اور اس کے بعد اسی پین کے اندر اسی آئل کے اندر ہم نے اپنا چکن ایٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے چکن ایٹ کرنے کے بعد ہمیں جتنا نمک چاہیے ہم نمک بھی شامل کر لیں گے اور نمک شامل کرنے کے بعد یہاں پہ جتنے ہم نے ثابت گرم مسالے لیا ہیں وہ سارے اس کے اندر ایٹ کر دیں گے جس میں ہمارا شازیرہ تھی لانگ تھی کالی مرشتی دار چینی تھی بڑی الائچی تھی صرف ہم نے جائفل جویتری نہیں ڈالنی اس کے اندر ابھی اس اسٹیج کے اوپر یہ جائفل اور جویتری اس کو ہم سپریٹ کر لیں گے اس کے بعد ہم نے تھوڑا سی ایسے فرائی کرنا ہے کڑکڑانا ہے اچھے طریقے سے اور فردر ہم کیا کرتے ہیں ہم جائفل جویتری کو میں تو یہاں پہ چاپ کر رہا ہوں میرے پاس یہ مجھے جیسے 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 لگتا ہے اگر آپ اسے کرش کرنا چاہے کرش کر لیں اور اگر آپ اسے گرائنڈر کے اندر مرین کر لیں تو وہ بھی بیسٹ ہے ٹھیک ہے پاورڈر فارم میں کرنا چاہے پاورڈر فارم میں کر لیں میں نے جائفل جویتری کو ایک طرف رکھ لیا ہے اور اب میں اس کو اچھے سے فرائی ہونے کے لیے چیکن کو رکھا ہوا ہوں فلیم میں نے بہت زیادہ ہائی نہیں کیا ہوا ہے اس کے بعد میں یہاں پہ جنجر اور گارلک پیسٹ ایڈ کرنے لگا ہوں اور اس کے بعد پھر دوبارہ سے میں وہی پروسس دھہرانا شروع کر دوں گا کہ میں اسے فرائی کروں گا یہ دیکھیں ہمارا چیکن کس طرح سے گولڈن گولڈن ہوتا جا رہا ہے سلولی سلولی ہاں 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 یہ دیکھیں اب سکرین کے اوپر نظر آ رہا ہوگا ہے آپ لوگوں کو یہ جب تک یہاں ہو رہا ہے ہم فردر آگے دوسرے سٹیپ کی طرف بڑھتے ہیں ہم نے جو پیاس براؤن کر کے نکال لیا تھا پیاس براؤن پیاس کو یہاں پہ اس کو بھی چوب کرنے لگا ہوں آپ لوگ پھر وہی اگر اس کو پیسنا چاہیں کسی بھی چیز کے اندر آپ پیسنے اچھے طریقے سے اور پھر میں اس کو شامل کر دوں گا دہی کے ساتھ یہ جو میں نے دہی لیا ہوا ہے اس دہی میں ہم لوگ اس کو پیاس کو اچھے طریقے سے شامل کر دیں گے سارا پیاس ہم نے جتنا براؤن کیا تھا یہ آگیا سارا پیاس ٹھیک ہو گیا اب ہم اس کو سارے کو مکس کر لیں گے دہی کو اچھے طریقے سے پیاس کے ساتھ دونوں یک جان ہو جائیں واپس چلتے ہیں اپنے پین کی طرف آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین کے اوپر کے چکن کتنا بہترین طریقے سے گورڈن ہو چکا ہے اب یہاں پہ پسےوے مسالے ڈالیں گے ہم جس میں ہمارا دھنیا ہے پسیوی لال مرچ ہے حلدی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہم نے چاپ کی تھی جائپل جویتری وہ بھی ہم یہاں پہ شامل کر دیں گے اسی سٹیج کے اوپر یہ دیکھیں جو میں نے یہ ایٹ کر دیا ہے اب اس کو بھوننا ہے اچھے طریقے سے جلانا بلکل بھی نہیں ہے فلیم بلکل لو کر دی جائے گا اچھے طریقے سے سلو آنچ کے اوپر ہلکے فلیم کے اوپر اس کو بھونے آپ ٹھیک ہے تاکہ مسالے اچھے سے بھون جائیں بہترین طریقے سے یہ دیکھیں جی یہ بھون چکا ہے اور تقریبا ہاں بھون ہی چکا ہے یہ اب ہم لوگ یہاں پہ اپنے دوسرے سٹیپ کی طرف بڑھیں گے جو کہ ہمارا یہ دہی ہم نے پیاس کے ساتھ مکس کر لیا تھا وہ ہم لوگ ایٹ کر رہے ہیں یہاں پہ اس طرح سے میں نے یہاں پہ یہ ایٹ کر دیا ہے اور پھر فلیم ابھی میں نے وہی رکھا ہوا ہے اس کو بڑھانا نہیں ہے سلو آنچ پہ پکانا ہے آپ نے اس کو اور بہت اچھے طریقے سے بھوننا ہے بہت ہی اچھے طریقے سے اس ریسپی کا اس ڈش کا سیکرٹ یہ ہی ہے کہ آپ لوگوں نے اس کی جتنی بھیترین بنائی کرنی ہے وہ آپ کریں تاکہ آپ کو بھیترین سے بھیترین کے سب کا ذائقہ پوری طرح مل سکے یہ دیکھئے آپ اس وقت یہ کتنا بھیترین لگ رہا ہے اور کتنی پیاری خوشبوں آ رہی ہیں آئی وش کہ میں آپ لوگوں کو یہ واقعی میں کھلا سکتا لیکن کوئی بات نہیں آپ کے حصے کا میں کھا لوں گا یہ دیکھیں جی یہ بھونی رہا ہے بہت بہترین طریقے سے اب اس سٹیج پیپ میں نے پانی ایٹ کر دیا ہے ٹھیک ہے جتنا مطلب مجھے گریوی چاہیے تو گریوی کی جتنی آپ کو کنسسٹنسی چاہیے اس حساب سے آپ اتنا پانی ایٹ کر دیں اور اس کے بعد پھر اس کو لٹ کور کر کے دم پہ چھوڑ دیجئے دم پہ آپ لوگوں نے اس کو دس منٹ کے لیے لگا رہا ہے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں سائٹوں سے آپ کو دھوہا نکلتا ہوا اسٹیم نکلتا ہوا نظر آ رہا ہوگا سکرین کے اوپر یہ جو کچھا پنتھا پانی کا وہ بلکل پک چکا ہوگا اور جتنی ہمیں گریوی درکار ہے وہ ہمیں گریوی مل جائے گی آہا ہا 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 ہاں ماشاءاللہ سبحان اللہ الحمدللہ ثبردست یہ ہو گیا جی ہمارا ریڈی آج کی ہماری تاپ سپیشل ڈیش ہے آپ اس کو کھائیں بنائیں سب گھر والوں کو کھلائیں تندور کی روٹی کے ساتھ اور بغارے وے چاول بغارے وے چاول اس کے ساتھ کھائے بہت بڑیہ مزہ آجائے گا بہت بڑیہ مزہ آجائے گا زبردست اش اش کر اٹھیں گے آپ انشاءاللہ ہنڈر پرسنٹ یہ میں یہاں پہ ڈیش آؤٹ کرنے لگا ہوں ٹھیک ہے بھائی اور ڈیش آؤٹ کر کے ہم اپنی فیملی کے ساتھ اس کو کھائیں گے انجوائے کریں گے آپ لوگوں سے بھی کہوں گا کہ آپ لوگ بنائیں ٹرائے کریں کھائیں اور کومنٹس میں آپ لوگ فیڈباک مجھے دیتے ہی رہتے ہیں اور اس ریسپی کا بھی فیڈباک ضرور دیجئے گا تو اگلی ریسپی تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی بہت جلد تب تک کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تب تک کے لئے اپنی فیڈباک